محکمہ تعلیم سندھ کی سٹیرنگ کمیٹی کے اجلاس میں اہم فیصلے صوبے میں نیا تعلیمی سال یکم جون سے شروع ہوگا صوبائی وزیر تعلیم سعید غنی کہتے ہیں طلبہ کو پروموٹ نہیں کیا جا رہا تمام امتحانات ہوں گے جون میں حالات کا جائزہ لے کر آئندہ کے لاحے عمل پر غور کیا جائے گا چاہتے ہیں پورے پاکستان میں تاتیلات تیہ ہو جائیں جب ہم نے یہ دو مہینے کی چھوٹیاں ارلی کر لیں اس کے بعد ضرورت اس بات کی تھی کہ سٹیرنگ کمیٹی کی میٹنگ دوبارہ بلا کر وہ جو تعلیمی سال کا کیلنڈر ہم نے ایک بنایا تھا کہ کب ایگزیمز ہونے ہیں کب ایڈمیشن ہونے ہیں کب ریزلٹ آنا ہے اس کو دوبارہ ہم روائیز کریں اور ریویو کریں کہ جو ہمارا اکیڈیمک ایر پہلے شروع ہونا تھا یکم اپریل سے وہ اب شروع ہوگا یکم جون سے یکم جون دوہزار بیو سے ہمارا تعلیمی سال شروع ہوگا اور یکم جون سے پندرہ جون تک امتعانات ہوں گے تمام جماعتوں کے جو ضمی اور دوسری کے علاوہ ایکزیمز ہوں گے اور پندرہ جون تک تمام اسکول امتعانات لے کر ریزلٹ سناؤنس کر دیں گے اور اس کے بعد پندرہ جون کے بعد ان کی نئی کلاسز جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گی خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ اگر یہ حالات اور خراب ہو جاتے ہیں تو شاید دوبارہ میں میٹنگ کر کے دوبارہ ان چیزوں کو ریویو کرنے کی ضرور پڑے گی اور یہ ہمارا ایشو نہیں ہے دنیا میں شاید ہم سے زیادہ حالات خراب ہیں اکثریت کی یہ رائے تھی کہ ہمیں اسکول کھول لینے چاہیے دوبارہ اور جو ٹاسک فورس کی میٹنگ ہوئی اسی دن اس میں بھی اکثریت کی رائے یہ تھی کہ ہمیں اسکول دوبارہ کھول لینے چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ پری کوشنز ہیں وہ ہمیں ایڈاپٹ کرنی چاہیے کچھ ایڈوائزی اسیو کریں والدین کو اور بچوں کو بتائیں کہ اگر اسکول آنا ہے تو آپ نے کیا کیا احتیاطی تدابیر کرنی ہے